اسک مفتی دارک مسعود اسلامی بینکنگ کا پتہ ہے ہر فیلڈ میں اس کے ماہرین کا اعتبار ہوتا ہے تو یہ وہ ہیلہ نہیں ہے جو یہودیوں نے اختیار کیا تھا ہفتے کے دن مشلیاں پکڑنے کے لیے یہ وہ ہیلہ ہے جس کا حدیث میں ذکر ہے وہ کیا ہے کئی بار میں اس پر بتا چکا ہوں اس لیے آپ کو اگر کسی سکولر کو اختلاف ہے تو اختلافی مسئلے کو اعتدال سے بیان کر دے کہ میری رائے میں یہ ٹھیک نہیں ہے تو عوام خود فیصلہ کر لے گی کہ بھئی کس کی رائے کو فالو کرنا ہے کس کی رائے کو فالو نہیں کرنا تو ہر فیلڈ میں اس کے ماہرین کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے تو میں نے خود کیونکہ پرسنلی میزان بینک کے سارے معاملات کو پڑا ہے دیکھا ہے اور بڑے علماء جن میں خاص طور پر حضرت مختی تقیر اسمانی صاحب ہیں وہ بھی بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے اور پھر یہ میزان بینک کا جو نظام ہے یہ تو بنا کے دینے والے ہی علماء دیوبند ہیں ہمارے عقابر ہیں علماء ہیں جنہوں نے پورا اسلامی یعنی جو نظام ہے نا جو بنا کے دیا تھا سعود کا آلٹرنیٹ پھر پوری دنیا میں اسی کو نافذ کیا گیا ہے اس کے اصل بانی مفتی رشید احمد صاحب علامہ یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ اصل بانی ہے اس نظام کے اصل فتاوہ میں پورا وہ موجود ہے کہ سعودی نظام کا آلٹرنیٹ کیا ہونا چاہیے اسی آلٹرنیٹ کو بڑے بڑے عقابر جو بڑے پرہزگار تھے وہ کوئی یہودیوں کی طرح ہیلے کرنے والے لوگ نہیں تھے انہوں نے اس کو سسٹم کو بنایا ہے اور وہ پھر اس کا امپلیمنٹ ہوا ہے تو کسی کو اگر اعتراض ہے تو ایک علمی لحاظ سے اشکال لکھ کے بھیج دے مجھے مزان بنک کی فلا شک پہ اعتراض ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس اعتراض کا جواب دیا جائے گا اور دیتے ہیں علماء الحمدللہ باقی ہر بات میں بس ہوائی ایک بات کر دینا کہ یہ کان ادھر سے پکڑو کان ادھر سے پکڑو یہ کی بات ہے یہ وہ دلیل نہیں ہوتی کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو اس کو دلیل نہیں کہتے شریعت میں دلیل اسے کہتے ہیں آپ کو مزان بنک کے یا کسی بھی اسلامی بنک کے کسی معاملے پر ٹرانزیکشن پر اعتراض ہے تو آپ لکھ کے دیں کہ بھئی اس میں تو مجھے سود کا ہے لگ رہی ہے دیکھو یہ تو سود ہے علماء اس کا جواب دیں گے کہ آپ کو لگ رہا ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہے جیسے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں مزان بنک بھی پینلٹی لگا دیتا ہے آپ ٹائم پہ کسی جمانہ کرائیں تو پینلٹی لگاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ تو سود ہی ہو گیا یہ کسی آپ ٹائم پہ جمانی کر آ رہے ہیں تو آپ سے اضافی چارجز لیے جا رہے ہیں تو واقعی اول نظر میں ایسا ہی لگتا ہے سود ہے لیکن جب آپ ڈیپ میں جائیں گے تو پتا چلے گا بھئی یہ سود اس لیے نہیں ہے کہ مزان بنک کے پروفٹ کا حصہ ہی نہیں ہے مزان بنک یا کوئی بھی اسلامی بنک آپ سے ایگریمنٹ کرواتا ہے کہ آپ نے کس نے جمانی کرائیں تو آپ شریع طور پر مجبور ہوگے صدقہ کرنے پر تو صدقہ آپ ہمارے ذریعے سے کرو گے تو امام مالک کے نظر یہ جائز ہے صدقہ کرو گے آپ تو وہ چیریٹی ہوتی بھی ہے پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے کہ وہ چیریٹی ہوتی نہیں ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چیریٹی میں کروڑوں روپے اس پینلٹی کی مد میں جا رہے ہوتے ہیں سود تو وہ ہوتا ہے جس نے آپ کو قرضہ دیا تو اس سے پروفٹ وہ اس کے نفع کا حصہ ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے اس کا پھر وہ جو چاہے کرے اس سے یہاں بینک مالک ہی نہیں ہوتا بینک کہتا ہے آپ نے چیریٹی کرنا ہے کرنا ہمارے ذریعے سے تاکہ آپ کریں آپ کو اس لئے اختیار نہیں دیا جا رہا اس اختیاب نہ کریں تو آپ کو سزا کیا ملے گی پھر تو کوئی بھی کس ٹائم پر نہیں جمع کرائے گا کوئی تو قانون ذابطے کا پامل بنا رہنے تاکہ لوگ ٹائم پر کس نے جمع کرائیں تو اس طرح ہر جو بھی کوئی اعتراض ہو نا پر وہ اعتراض لکھ کے دیا جائے پھر اس کا جواب دیا جائے گا ہوائی بات کرنا تو یہ ٹھیک نہیں ہے اور بہت سو کوئی اعتراضات کے جواب دے دی ہیں وہ پھر بھی اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں تو اب ظاہر ہے پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے اس میں یہ کہا جائے گا ٹھیک ہے جی آپ کا اختلاف ہے کسی مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو سکتا ہے پھر عوام کا فرضی ہے کہ جس کی راہے پر زیادہ اعتماد ہو وہ اس کو فالو کریں اور دوسرے کو برا بلا نہ کہیں